السلام علیکم فرائنس ویلکم ٹو می چینل اپنے رستوئی کا سواد نمبر ون میں آپ سبھی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے جارہی ہوں آلو کی کرسپی پکوڑے جب بہت ہی زیادہ قرارے بنتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا انگریڈینٹس لگے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے اس پکوڑے کو بنانا ہم سرو کرتے ہیں آلو کی پکوڑے بنانے کے لئے ہم نے تین آلو لیا ہے اس کا چلکہ ہم نے اتار دیا ہے اور اسے دھوکر ساف کر لیا ہے اب ہم اسے پتلے پتلے سلاسز میں کٹ کر لیں گے ایک چاکو کی مدد سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سبھی آلو کو کٹ کر لیں گے ہمیں زیادہ موٹے موٹے سلاسز نہیں رکھنی ہے نہیں تو ہمارے پکوڑے اندر سے کچھ رہ جائیں گے ہمیں پتلے پتلے سلاسز میں کٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سبھی آلو کو کٹ کر لیا ہے پتلے پتلے سلاسز میں تو چلیے اب بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں بیٹر ریڈی کرنے کے لئے اس میں ہم لیں گے ایک ٹوری بیسن تو بیسن لے لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھے چمت سے تھوڑے سکم اجوائن لیا ہے اس کو ہم ہاتھوں سے رگڑ کر اچھی طرح سے اس میں ڈال دیں گے نمک ٹیسٹ کے کوڈنگ لال مرچ پاورڈر ایک چمچ اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر ہم نے تھوڑا سا لیا ایک چھوٹکی کے برابر اور اس میں کھانے والا سوڈر ڈالیں گے وہ بھی اتنے ہی ڈالیں گے اب ہم اس کا ایک بیٹر تیار کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کا ایک سموتھلی بیٹر تیار کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا بیٹر تیار ہو گیا اسی طرح سے ہمیں تیار کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تھوڑا سا گاڑھا لگ رہا ہے اس میں ہم تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا بالکل اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے بیٹر تیار ہو گیا ہے بس اتنا ہی گاڑھا ہمیں بیٹر کو رکھنا ہے تو چلیے اب اسے بناتے ہیں تو ہم نے کڑھائی میں تیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے جب تک یہ گرم ہو رہا ہے تو دیکھئے ہم نے یہ بیٹر لیا ہے بیٹر میں ہم ڈالیں گے آلو تو آلو کو ڈال کر اس میں اچھی طرح سے اسے لگا لینا ہے بیٹر کو لگا کر ہم اسے کڑھائی میں ڈالیں گے تو چلیے ڈال کر دکھاتے ہیں اس کو ایک ایک سلاسس کو ہم بارے بارے اس میں ڈالتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک ایک اس میں پکوڑے ڈالتے جا رہے ہیں اسے طرح سے ہم سب ہی پکوڑے اس میں ڈال دیں گے فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے تو اسی طرح سے ہمیں جتنے پکوڑے کڑھائی میں آ سکتے ہیں اتنے پکوڑے ہم اس میں ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے چمچ کی مدد سے دونے طرف سے الٹ پلٹ کر ایک اچھا سا کلر آ جانے تک ہمیں پکوڑے کو فرائی کرنا ہے فرینڈز جب آپ اس طرح سے آلو کے پکوڑے بناو گے تو بہت ہی کرسپی بنے گا اگدم کرارے بنیں گے آپ اسے چٹنے کے ساتھ لال چٹنی یا ہری چٹنے کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر پہلے سے چینج ہو چکا ہے اس میں ایک اچھا سا کلر آ رہا ہے اسے ہمیں تھوڑا سا اور فرائی کرنا ہے جب تک یہ بالکل کرارے نہ ہو جائیں کرسپی نہ ہو جائیں جب تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اس طرح سے آپ پکوڑے بناو گے تو سارے پکوڑے آلو کے آپ کے فولیں گے اور کرسپی بھی بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اچھا سا ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تو دیکھئے کتنا اچھا پکوڑا دکھ رہا ہے آلو کا جب آپ اس طرح سے بناو گے تو آپ کی پوری فیملی کو پسند آئے گی اگر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آ جائے یا خود کا بھی منو آلو کے پکوڑے کھانے کے تو آپ جھٹ پٹ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنتا ہے کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے اسے آپ چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو دیکھئے پکوڑا ہمارا کتنا اچھا دکھ رہا ہے اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کا کلر کتنا پیارا لگ رہا پکوڑے کا تو دیکھئے اسے ہم نے نکال لیا اب باقی پکوڑے بھی ہم اسی طرح سے ڈال کر تیار کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوسری بار بھی پکوڑے کو اس میں ڈال رہے ہیں تو سارے پکوڑے ہم جتنے آ سکتے ہیں میں ڈالیں گے تو دیکھئے ہم نے اس میں پکوڑے کو ڈال دیا ہے اور اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے تیار کیا اسی طرح سے ہم دوبارہ پکوڑے کو تیار کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی پکوڑا ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کا بھی کلر بہت پیارا لگ رہا ہے فرینڈز آپ اس طرح سے جتنے بھی پکوڑے بناو گے بہت اچھا بنے گا اور کرسپی بنے گا تو چلیے اسے سرف کر دیتے ہیں تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا ہے یہ بہت ہی کرسپی بنا ہوا ہے تو چلیے اسے سرف کر لیتے ہیں تو دیکھئے ہم نے پکوڑے کو رکھ دیا ہے اس کو ہم لال چٹنے کے ساتھ سرف کریں گے تو دیکھئے لال چٹنے بھی ہم نے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ہری مرچ کو بھی فرائی کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا پکوڑا کتنا اچھا ہے اس میں سے کتنی اچھی آواز آ رہی ہے جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی اچھا بنے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے دیکھئے کتنا کرسپی بنا ہوا ہے آلو کے پکوڑے تو فرینڈز آلو کے پکوڑے کی ریسپی آپ کو پسند آیا تو پلیس ہماری چانل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کرنا اور بل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولنا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ